موسیقی 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 کے پہلے کیبل سٹیڈ ریلوے پول کے پائلن پر کام مکمل ہو گیا ہے اور انتظامے کے مطابق اگلے دو برسوں میں لگ بھگ کشمیر کو ملک کے باقی حصو سے ٹرین کے ذریعے جوڑنے سے ایک اہم پیشرفت اس منصوبے کو قرار دیا جا رہا ہے انجی کھڑپول افسران کے مطابق 21,653 کروڑ روپے کی ادھمپور سرنگر برامولار ریلوے لنگ یعنی USBRL پر دریائی بیڈ سے 331 میٹر کی اونچائی کے ساتھ سنگل پائلن ہندوستانی ریلوے کا سنگے میل کا منصوبہ ہے اور دنیا کا سب سے اونچا چناب ریلوے بریج تیار ہوا ہے وادی کشمیر کو ریل کے ذریعے ملک کے باقی حصو کے ساتھ جوڑنے کا ایمیشن ہے آخری محراب کا تعمیری کام گزشتہ برس ستمبر میں مکمل ہو گیا تھا جس کے سبب خوشی کی لہر تب بھی تھی لیکن آج زیادہ خوشی ہے کیونکہ یہ کوئی معمولی پروجیکٹ نہیں تھا پروجیکٹ میں حالیہ تاریخ میں ہندوستان میں کسی بھی ریلوے منصوبے کو درپیش یہ سب سے بڑا سیول انجنئرنگ چیلنج مانا جاتا ہے اور آخری سٹیل محراب کا تعمیری کام جب مکمل ہوا اس کے بعد اب جا کر ایک اور مرحلے کو پار کر لیا گیا انجینئرز کی طرف سے تو نعرے بلند کر کے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر انجینئرز نے خوشی کا مظاہرہ کیا مٹھائیاں تقسیم کی اور پل کو دسمبر بتایا جاتا تھا کہ دوہزار اکس تک مکمل کر لیا جائے گا جہاں پر ایک اور مرحلہ اس کا پار ہو گیا تقریباً نئے سال کے وست میں اس کو ریلویز کے لیے مکمل طریقے سے تیار کیا جا سکتا ہے جہاں پر سخت موسمیاتی تبدیلی کے باوجود بھی یا کئی چیلنجز کے باوجود بھی انجینئرز نے ایک بڑا قلیدی رول ادا کر کے دکھایا ہے وہ ابھی کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ اب اس کے باہد اکی وقت چل ہو جائے گا وہ سر کو دیرنا ہے ماشرار ماشرار ستاہیم ہے ستاہیم ہے بھارت ماتاگی بھارت ماتاگی بھارت ماتاگی بھارت ماتاگی جب میں یہاں پہ آیا تو بہت بڑا چیلنجز ہا اس انجینئرز کو کمپلیٹ کرنے کا جب ہم نے دیکھا کہ یہ انجینئرز کا جو مین پائلون ہے یہ مین ورک ہوتا ہے پائلون جو ہے کیبل سٹے بریج کا ایک جان ہوتی ہے تو ہم نے اس کو پوری میند سے کر کے اس کو سٹارٹ کیا ہے اور آج کے ڈٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے مین پائلون کمپلیٹ ہو چکا ہے انجی کھاڑ کا اب ہمارا نیکس ٹارگیٹ ہے لانچنگ لانچنگ بھی ہم اس مینے میں جو ہے پھر سٹیج لانچنگ کمپلیٹ کر گئے پھر کیبل ورک چلو ہو جائے گا کیبل ورک کے بعد میں ہم سیکنڈ سٹیج لانچنگ کر گئے پھر تھرڈ سٹیج لانچنگ کر گئے ایسا کر کے یہ ان کو جو ہے ہم کمپلیٹ کر گئے یہاں پر روڑ کے نیکٹی تھی ہمارے وہاں پر ایک ٹیمپل تک وہاں تک تھا پھر ہم نے کنسٹریٹ کیا پہلے ہم روڑ کو اپروچگ روڑ کو مائے کریں گے اس کے بعد ہم نے ٹائم ٹو ٹائم بیچے پلان جو ہم ڈیزائن دے گا وہ فائی پائنٹ پائی میٹر اس کا ہے ہم کبھی چار میٹر ابھی یہ ٹائی دیا ہے ہولڈ اپ کرنے کے بھی در اپنس ٹو پائلن پانچ ٹائی لگایا ہم نے اس کو بند کرنے اس کو ہولڈ کرنے کے لئے تاکہ یہاں کافی وینڈ پریشر تھا اس کو مقابل کر کے ہم نے پروپلی ڈیزائن کیا یہ جو ٹائی ہے ڈیزائن کیا ہے تاکہ ہمارے یہ فاؤل نہ ہو جائے تو ٹھینکس گارڈ تو ہم نے اس کو ریسٹنٹلی ہم نے اس کو کنکریٹ کیا سب لوگ خوشی سے جوم اٹھے جب اس کو پائنٹ دے گا ہم نے کنکریٹ کیا پوچھا تھا خوشی کے بات ہے بہت بڑی خوشی کے بات ہے ایکشلی ہم کو یہ پروڈجیکٹ ہے آپ ہوں جس دن آیا تھا ادھر سٹارٹنگ سے میں ایکشلی ادھر 2017 مارچ میں ادھر آکھے میں نے جوان کیا ایکشلی ابھی تک ہم نے سوچا ہی نہیں تھا یہ پروڈجیکٹ اتنا جلدی کملیٹ ہوگا اتنا چلنجنگ برک تھا ہمارے لئے اتنا چلنجنگ برک ہے جس دن آیا تو اس میں یہ جگہ ہی دیکھتا ہی نہیں تھا آج ہمارا یہ خوشی کے بات یہ ہی ہے ہم نے بڑیا طریقہ سے یہ پروڈجیکٹ ابھی تک کمپلیٹ کر دیا کمپلیٹ میلز یہ پائلن کا 191 میٹر ہم نے کمپلیٹ کر دیا تیس کتیس کو تھا ہمارا کونگیٹ اس دن کونگیٹ تھا کتیس کو ہم نے کمپلیٹ کر کے یہ چھوڑا ہوا ہے اس اوپر سے میرے کو یہی خوشی کے بات یہ ہی ہے جو لوکل ہم جس دن آئے تو اس میں آپ لوگو ہی پتا یہ روڈ بھی نہیں تھا ہم لوگو نے روڈ ادھر سے لے کے ادھر تک ریاسی تک میرا کل سے بہت ڈیولپ ہوا میں جس دن ریاسی آئے تو اس میں اتنا ڈیولپ ریاسی ڈسٹی کی نہیں ہمارا ریاسی نہیں ہوا تھا آج کل دیکھے گا تو دکان بارا گر سب کچھ اس میں بڑکے اس میں ریلوے کے نہیں بول سکتا سبھی پھر بھی ریلوے کے ہاتھ اس میں ضرور ہے کر کے میں یہ سوچ رہا ہوں اسی صاحب سے ہم نے یہ ادھر آنا ٹائم ہے تو گوڑا میں چلتا تھا لوگ ہیں ابھی ایکشلی اس میں لوگ ادھر بائیک لے لیا گاڑی لیا فورویلر لیا بات سنڈکر کی جہاں شورہ فاق جھلی ڈل میں منگل اور بودھ کے درمیانی شب کو دو ہاؤس بورٹ خاخستر ہوئے مقامی لوگوں کے مطابق درمیانی شب کو ایک ہاؤس بورٹ سے آگ نمودار ہوئی اور آگ کے شولوں نے ایک اور ہاؤس بورٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ساتھی مقامی لوگوں کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ آگ لگنے کے فوراں بعد فائر این ایمجنسی کی ایک ٹیم پولیس اور مقامی لوگ آگ پر کابو پانے کے لیے جائے موقع پر پہنچے لیکن دو ہاؤس بورٹوں ہاؤس بورٹ نیوزیلینڈ اور ہاؤس بورٹ اپولو الیون کو راہ کے دھیر میں تبدیل ہونے سے نہیں بچایا جا سکا آگ لگنے کی وجوہات جاننے کی خاطر پولیس نے تحقیقات بھی شروع کی تھی اور اب مقامی ذرائع سے پتا چلا ہے کہ بجلی کے شورٹ سرکٹ کی وجہ سے ایک ہاؤس بورٹ میں آگ لگی جس نے اپنے ساتھ ایک اور ہاؤس بورٹ کو لپیٹ میں لے لیا اور دونوں میں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے سی آر پی ایف کی ونگ بھی یہاں پر کافی الرٹ ضرور نظر آئے مقامی لوگوں اور پولیس نے بھی آگ بجھانے کی کوشش پوری کی لیکن مکمل طور کامیابی نہیں ملی اور نقصان ہاں گزشتہ روز برپاری کا سلسلہ تیز ہوا تھا وہیں ایک بار پھر آج دوسرے روز بھی برپاری کا سلسلہ جاری ہے اس بچ مختلف علاقوں میں نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے سنگر ہوای اڈے سے آج صبح کی سبھی پروازیں منسوخ ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہیں تازہ برپاری کے بعد کشمیر یونیورسٹی نے آج ہونے والے سبھی امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ لیا جبکہ گیارویں جماعت کے امتحانات ہوں گے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور وادی کشمیر میں اورنجلر جاری کر دیا گیا ہے بجلی نظام متاثر ہے یہ ساری صورتحال ہے پرسوں شام سے ہی برپاری ہم نے دیکھی کہ مختلف علاقوں میں شروع ہوئی لیکن یہ الگ الگ وقامات کی جو تصویریں بھی بتا رہی ہیں کہ اس طرح کی صورتحال نے ایک بار پھر عوام کو پریشان کر دیا ہے اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ برپاری کے بعد جمعوسنگر قومی شہرہ پر فسلم کے باوجود بھی گاڑیاں چلنی ہیں لیکن مسافروں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سفر دیکھ کر سوچ سمجھ کر کریں شیڈیول سوچ سمجھ کر رتیب دیں تاکہ کسی طرح کی جانی نقصان سے بچا جائے اور فضائی رابطے بھی ایک بار پھر صبح صبح متاثر ہوئے ہیں مختلف علاقوں کی ساؤنڈ بائٹس بھی آپ کو سنائیں گے اور سٹرنگر ائرپورٹ پر پہنچنے والے مسافر کس طریقے سے پریشانی میں مختلہ ہیں کوویڈ رسٹکشنز اپنی جگہ لیکن موسم میں آئی تبدیلی کے بعد بھی پریشانی عوام کے لیے مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں ذرا ان لوگوں کی بات سنیا اور اس کے بعد سیدھا اپنے نمائندی کے پاس شلیں گے پونچ کی خوبصورتی کو ایک بار قریب سے دیکھیں اپنے دل سے دیکھیں اپنی جو بولتا ہے جو ویو آئیس ہیں ان سے دیکھیں ایک بار کی پونچ میں کتنی خوبصورتی ہے آپ دیکھیں سمیں آج لورن صاحب جی آئیں منڈی کے علاقوں میں برخ پڑی ہے اور لوگ جو ہیں وہ برخ باری خاص کر دیکھنے کے لیے کشمیر جا ہمارچل پردے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں تو میں خاص کر کے آپ کے چینل کے مارے سے پونچ کے لوگوں کو کہوں گا کہ وہ یہاں پہ گھور کریں اپنے علاقے کو برموڑ اور ساتھ ساتھ آپ کے مادم سے میں جو ہماری گورنمیٹ ہے لیفٹن گورنر صاحب سے کہوں گا کہ اس علاقے میں ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے جادہ سے زیادہ صوبیدہ لائے جائیں تاکہ یہاں پہ ٹورزم بڑھے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا روزگار بڑھ سکے دکت تو یہاں پہ ایسی کوئی نہیں ہے لیکن جو روڈ کنیکٹیوٹی ہے وہ روڈ سے مطلب اور برپ باری سے ہمیں کسان بھائیوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے زمداروں کو عام فائدہ بھی آتا ہے مرسات ساتھ میں یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے آفیس سرسائبان یا مشینیں لگا کر نہ ہٹ آئیں تو جو بیمار لوگ ہیں گریب لوگ ہیں تو ان کو مشکلات بھی پیدا ہو سکتی کیونکہ یہاں سے ہمارے اڑیگام پنچائت سے لورن تک دس کلومیٹر یارہ کلومیٹر کی دوری ہے یہاں پہ ہمیں کوئی ڈسپنسی نہیں کشمیر آیا ہم لوگ 28 رات میں آئے آج آپ آج آپ کی 29 کو یہاں پر پہنسے تو آج آپ کی فلائٹ ہے یا کل آپ کی فلائٹ تھی کل آپ ہمارے فلائٹ تھی تو ہم بہت پروبلم میں پڑ گئی ایسے ہم کو پتہ نہیں تھا اور ہمارے سم بھی نہیں چل رہا ہے کونٹک کرنے میں بہت پروبلم ہو رہے ہیں اور یہاں پر روم کپ چارجز بہت زیادہ بول رہے ہیں پھر یہاں کشمیری کے لوگ بہت اچھے ہیں میرے مام آپ سے جاننا چاہوں گا کل جو آپ کا فلائٹ تھا اس ٹکٹ کا کیا کیا آپ نے ریشیڈیول کیا یا کینسل کر دیا ہم لوگ کینسل کر دیا پروبلم ہی ہے کہ ہمارے چول کا پانے جلی ابھی بھی ایپوز ایتھاریٹی کو پول نہیں چلی ہے لیکن صبح چیک ان کیے ویڈ چیک ان کیے تو ہمارا بولنگ پاسز مل گیا ہے تو سالکہ ججے کا فلائٹ ہم نے پانچے ہیں ابھی جان کے دیکھتے ہیں کیا سکتے ہیں تو کل جو آپ کی ٹکٹ تھی وہ کینسل ہوگی وہ تو کینسل ہوگی لیکن اس کے چلی برفاری مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے ادھر خبر یہ ہے کہ بارمولہ پٹن کے اندر ایک سڑک حادثہ بھی ہوا ہے اور خراب موسم کی وجہ سے فسلن کی وجہ سے حادثے بھی ہو رہے ہیں کئی انسانی جانے زائع بھی ہو رہی ہیں اور ان سب کے بیچ میں اب مقامی پولیس اور سیول انتظامے کے افسران بھی لوگوں سے اپیل مسلسل کر رہے ہیں کہ گیر ضروری سفر سے بچا جائے خطہ چناب میں کیا کچھ صورتحال ہے وسیم گتو ہمارے نمائندے ڈوڑا سے ہمارے ساتھ ہیں وسیم تازہ ترین موسمی صورتحال سے اپڈیٹ کیجئے گا اس وقت زلے بھر کے اندر اور پوری چناب ویلی میں کیا کچھ سیچویشن ہے جی بالکل دیکھیں جس طرح سے کل سے ہی موسم میں تبدیلی آ چکی اور تھنڈ کافی زیادہ مائنس میں اس وقت تیمپریچر ڈوڑا کے اندر بھی ہے اگر ہم بالائی علاقوں کی بات کریں بالائی علاقوں میں کل سے ہی برپتہ سلسلہ جاری ہے اور ابھی تک اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے ایسنسل سربس کو لے کے خاص کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی تحفی زیادہ پرولم لوگوں کو آ رہی ہے اگر ہم ٹون کی بات کریں ایک سو باتیس کے بھی جو ٹرانسویشن لائن ادھمپور کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں فال دیکھنے کو ملتا ہے تو یہی پرولم ڈوڑا کے اندر بھی آ رہی ہے یہی ہماری ہلی ایریاز میں بھی آ رہی ہے اور کل سے ہی جو ہے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے اور تصویریں تھوڑا دیتھانا چاہوں گا یہ ڈوڑا شہر کی جو اس وقت ہم ایک راستے پر موجود ہیں اور راستے کی حالت بچ سے بطر ہے کیونکہ سفائی کرمچاری جو ہے سٹرائک پہ کافی دنوں سے لگ بک سات آر دنوں سے اپنی سٹرائک پہ ہیں وہ اپنی ڈیوانس کو لے کے تو کہیں نہ کہیں کافی پریشنوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ گندگی پورے خاص کر کے پورے چنابلی کے اندر ہم بات کریں سٹرائک چڑھ رہی ہے تو الگ الگ جگہوں سے یہی خبر مل پا رہی ہے کہ گندگی چاروں طرف سے دیکھنے کہیں نہ کہیں بیماریوں کا جو ہے وہ لوگوں پہ کہیں نہ کہیں اثر پڑے گا کیونکہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ کوویڈ کی جو تیسری لیئر ہوگی وہ کافی خطر نہ ہو سکتی تو ایڈمیسٹیشن نے ابھی کوئی بیچ کا راستہ نہیں نکالا ہے تو سب لوگ یہی اسی انتظار میں ہیں کب تک ایڈمیسٹیشن اس چیز کا حال نہیں کالے گی اچھا وہ سمیں ایک چیز اور دیکھیں ابھی تک کوئی ایڈمیسٹیشن ڈوڑا کی طرف سے کچھ نمبر دیے گئے ہیں اگر کسی بھی علاقے میں کسی شخص کو بھی پریشانی آتی ہے ان نمبروں پہ وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اسیس پی ڈوڑا کی طرف سے بھی نمبر جاری کیے گئے ہیں کچھ وہ پی سی آر کنٹرل روم میں وہ نمبر وہ دیے گئے ہیں ان کو سب لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر کسی علاقے میں کوئی بھی پریشانی آتی ہے ان نمبر پہ وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی دکت بتا سکتے ہیں تاکہ وہ دکت جل سے جل حال ہو بہت شکریہ وصیم تمام جانکاری کے لیے نیشنل ہائیوے کا اور سنگر ائرپورٹ کا حال بھی جانیں گے ارفان فازل بیمار سا جوئن کر رہے ہیں اور آریف وحید بھی ہمیں جوئن کر چکے ہیں آریف اب لیت کیجئے گا نیشنل ہائیوے کا کیونکہ برف تو فیلال رکنی رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ اب انتظامیاں بھی متحرک ہو گئی ہے لوگوں سے اپیل بھی کی جاری ہے کہ وہ سفر کرنے سے گریز کریں نیشنل ہائیوے کے اوپر کی کوشش کریں گے رامپنزلہ کے اکری علاقوں میں جو سبزلہ بانیحال کی جو ہائے ریچز ہیں تقریباً جو صبح صبح تک یا اس سمعے کی اگر بات کریں تقریباً ایک فٹ کے قریب جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور اس سمعے ہلکی فلکی بھلکی 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 علاقوں میں ہو رہی ہے چاہے جو سبزلہ بانیحال کے جو تاپ علاقے ہیں جہاں سے روٹس جو ہے بانیحال ٹاؤن کے ساتھ ملتے ہیں اور کئی نہ کہیں مہمانگت کا ایک وسی علاقہ جو ہے کھڑی کا علاقہ جہاں پر تقریباً ایک فٹ کے قریب جو ہے برف ریکارڈ کی گئی ہے یہ ایسے علاقے ہیں کہ جو بلکل بانیحال ٹاؤن پر نربر رہتے ہیں اور جب اس طرح کی بھرباری رہتی ہے تو اس میں جو جب یہ بھی بھرباری ہوتی ہے تو دو سے تین ماہ جو ہے یہ علاقے جو ہے کٹ کر رہ جاتے ہیں اسی لئے جو ہے سرکار جو ہے تقریباً چھے ماہ کی راشن جو ہے ان علاقوں میں ڈیٹ کرتی ہے لیکن آج اگر جو صبح صبح کی بات کرے تو تقریباً ایک فٹ کے قریب جو ہے ان علاقوں میں بھرباری دیکھیں گے تو کیا نیشنل آئی وے پر ابھی چلنے کی اجازت دی جاری ہے اور بانی حال مین ٹاؤن کی اگر بات کرے تو صبح صبح جو ہے ہلکے ہلکی بھرباری وہاں بھی دیکھیں گئی اور باقی جو رامپن زلہ کے جو باقی علاقے ہیں تو وہاں پر ملتہ دار باشو کا چلسلہ آریف نیشنل آئی وے پر گاڑیوں کو اس وقت چلنے کی اجازت ہے جی اس وقت نیشنل آئی وے کے اوپر اور گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہے آریف یہ بلکل آسف اگر بات کرنے کی سوچ کریں کہ ٹرافک جو ہے اس سمیں جمعہ سنر قومی شارعہ پہ روا دوا ہے سرنگر اور جمعہ کے اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت بھی جاری اور جمعہ سے بڑی محل بردار گاڑی اس سمیں بھی چل رہی ہے اور ایسے سی ٹرافک کا ماننا ہے کہ وہ پوری طرح سے ہائیوے پہ ایلوٹ ہے اور اگر کسی کسی کوئی کمپلی کسی یا جو بہت شکریہ آریف تمام جانکاری کے لیے سرنگر چلتے ہیں ہمارے ساتھ ایرفان فازل ہے چونکہ جو تصویریں سرنگر ایئرپورٹ سے آ رہی ہیں وہ حیران کرنے والی ہیں مس کافی زیادہ ہے عام طور پر بس سڑوں پر یا کالونیز کے اندر آپ یا سرائز کے اندر ایسی صورتحال دیکھتے ہیں لیکن جو اس وقت سیچویشن ایئرپورٹ پر ہے وہ پریشانی کا سبب انتظامیہ کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو وادی کشمیر میں سیروت فری کے لیے پہنچے ایرفان اپڈیٹ کیجئے گا دیکھیں آج صرف اگر میں ایئرپورٹ کو لے کر بات کروں تو صبح صبح جتنے بھی مسافر ایئرپورٹ کی اور پہنچے ہیں تو وہاں پر پتا چلا کہ بعد میں ماننگ کا جو شیڈیول تھا فلائٹس کا وہ سارا کینسل ہو گیا جس میں سب سے بڑا ایمپیکٹ جو ہے انڈیگو ایئرلائنز کا ہے فیلال بہت سارے مسافر جو ہیں وہ اندر فسے پڑے ہیں اور خاص طور پر ہمیں بھی میسیجز موصول ہو رہی ہے کہ کوئی انتظام جو ہے انتظامات وغیرہ جو ہے پیسنجرز کے لیے کچھ نہیں کیا گئے ہیں کوئی انتظام نہیں ہے ہیٹنگ ایرنجمنٹ نہیں ہے اور کافی مسافر ایسے ہیں جن کو ابھی بھی مکمل طور پر ایویر نہیں کیا جا رہا ہے پروپرلی پتہ نہیں چل پا رہا ہے کیا آخر نیکس شیڈیول کیا رہا ہے فلائٹس کا جبکہ موسمی محکمیات نے جس طریقے سے پردکشنز کی تھی رنوے پر ابھی بھی ویزیبلٹی بہت کم ہے اور سنو کلیرنس میشینز تو لگائی گئی مگر فسلن کافی زیادہ ہے اور ائرپورٹ پر لگاتا ہے جو لوگ چیک ان کے لیے آئے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ری شیڈیولنگ کبھی کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کچھ لوگ تو کینسل فلائٹس کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اب نئے ٹکٹ خرید رہے ہیں جو کافی مہنگے داموں پر مل رہی ہے اور کچھ ٹورسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ دیکھا جائے تو ہفتے میں دو دن شیڈیولنگ ہوتی ہے فلائٹس کو لے کر خاص طور پر اگر ہم کیلکٹا کی بات کرے تو ان کا ماننا ہے کہ آج ہماری فلائٹ تھی اب ہمیں چار پانچ دن یا چار دن ویٹ کرنا پڑے گا جب تک نیکس شیڈیول ہوگا فلائٹ کا تب تک ہمارے پاس پیکیج بھی تو کیا ایوییشن آتھارٹی نے ساری صورتحال جو ہے چونکہ ابھی جو پریڈکشن تھی وہ نو تاریخ تک تھی رات کو یہ بھی کہا گیا برف پاری آج دن میں دیکھا جائے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اگر آپ نام دے رہے ہیں تو آپ کے پاس کیاٹ سسٹم کا فیلیر کیوں ہے اگر کیاٹ سسٹمز یا اچھے ریناون سسٹمز لگائے گئے ہوتے ہیں ٹیکنیکلی اگر ہمارا ایئرپورٹ کافی سراؤنڈ ہوتا تھوڑی سی برباری ہوتی ہے اور اس کے بعد جہاز رک جانا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نام دیتے ہیں تو وہاں پر یہ ساری چیزیں فیسلٹیز ہوتی ہیں اب ایئرپورٹ ایتھارٹی پر یہ کتنی زیادہ ذمہ داری ہے جو پچھلے دو سال سے چل رہی ہے جنہیں بتایا تھا کہ اگلے سال کمپلیٹ ہوگا آج وہی سسٹم ہے آج تھوڑی سی برباری ہوئی اگین سسٹم وہی دکھائی دیے رہا ہے تو ایڈوائزری کو لے کر میں بات کروں تو لگاتار جو پیسنجرز آئے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہے یا ایسا کوئی ڈیسک نہیں ہے ایسے تھی بھی لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہماری ٹکیٹ کے ساتھ آگے ہوگا کیا تو اس طرح کی جو خدشات ہیں یا اس طرح کی جو پرابلمز ہیں پیسنجرز کو اٹھانی پڑ رہی ہے صرف بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے لگ لگ علاقوں سے اس وقت سڑک حادثات کی پریشانیوں کے بجلی نظام کئی علاقوں کے اندر متاثر ہوا ہے اس طرح کی اطلاعات محصول ہو رہی ہیں اور کشمیر یونیورسٹی نے آج ہونے والے جو بی ایڈ کے ایکزامز تھے یو جی پی جی پروفیشنل تھے اور اس کے علاوہ لوگ کے ایکزامز ہونے تھے ان کو آج نہ صرف ملتوی کیا بلکہ گیارویں کے امتحانات اپنے اپنے علاقوں میں ہوں گی جب یہ بورڈ حکام کی طرف سے کہا گیا تو اس پر کافی زیادہ سوال بھی کہ کیا یہ حکم نامہ صرف شہروں تک ہی محدود ہے جہاں پر حکام کی طرف سے یونیورسٹی لیول کے جو امتحانات ہے واجنا کرانے کا فیصلہ لیا گیا ہے اور بالائی علاقوں میں دیکھیں گے گاؤں دیہات میں دیکھیں گے تو وہاں پر برف کی سفید چادر ہے اور اب جو تازہ ترین تفصیلات مل رہی ہیں کہ ایک سے دو فیٹ تک برف پاری کئی علاقوں میں جمع ہو گئی ہے جو پریشانی سے فیلحال کسی قسم کی نجات کی کوئی اطلاع نہیں الگ الگ علاقوں کی تصویریں ایک ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور ایسے میں یہ بھی خبر ہے کہ جمہو سنگر نیشنل آئیوے تھوڑی دیر بعد بند بھی ہو سکتا ہے چونکہ جواہا ٹرنل پر اس وقت بھاری برف پاری کا سلسلہ رات سے ہی چل رہا ہے اگرچہ بھاری مچینری کا استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری طرف گاڑیاں بھی انتظامی کے طرف سے چلائی جا رہی ہیں اجازت تو دی جا رہی تھی ضروری سپلائی وادی کے کشمیر جانے والی متاثر نہ ہو پریڈکشن پہلے سے ہی سنو فال کافی زیادہ ہوگا اور محکمہ موسمیات نے کسی قسم کی راہت ملے گی ایسی کوئی پیشن کوئی فیلحال تو نہیں کی ہے لیکن ان سب کے بیچ میں مسافروں کو سفر کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ نیشنل آئیوے پر نکلیں گے کسی اور شہرہ پر جائیں گے اور محکمہ موسمیات کے ساتھ مقامی سطح پر دیگر محکموں کے افسران بھی مسلسل اپنے اپنے لیول پر عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ سڑک حادثات سے بچا جائے اس کے لئے کوشش کی جائے کہ وہ کسی بھی طریقے سے رختے سفر نہ باندے بارہ ملا مارکٹ بات شمالی زلہ بارہ ملا کے جہاں منصفل حکام کے چند افسران پر سڑک کے کنارے ریڈی والوں کا سامان مبینہ طور پر پھینکنے توڑ پھوڑ کرنے پر سوشل میڈیا پر ایک وائرل ویڈیو ہوا جس کے بعد تنقید کے سہلاب آنے کے ایک دن بعد ہی انتظامے نے اس کا سختی سے نوٹس لیا اور چار ملازمین کو اب موطل کر دیا گیا ہے زلے کے ایکسکیوٹیو آفیسر کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس میں ملوث عملے سے نقصانات کی وصولی کریں ترتیب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر جب ویڈیو کلپ گردش کر رہی ہے تو اس میں منصفل کاؤنسل بارہ ملا کے ملازمین سڑکوں پر دکانداروں کے طرف سے فروغ کی جانے والے اشیاء کو اپنی گاڑیوں پر تلف کرتے ہوئے دیکھے گئے تھے اور بارہ ملا میں ایک اہلکار کو سڑک پر دکانداروں کا سامان پھینکتے ہوئے بھی اس ویڈیو میں دیکھا گیا تھا جس کے بعد ڈیریکٹر اربن لوکل بارڈیز کشمیر نے معاملے پر سختی سے نوٹس لیا اور اس میں اب جا کر جن لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے انہیں معافضہ دیا جائے اور اس کی بھرپائی ان لوگوں سے کی جائے جنہوں نے نقصان پہنچا ہے اس عمل میں ملوث اہلکار ہیں ان کو ہٹلر بھی کئی لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر کرا دیا جا رہا تھا لیکن ڈیریکٹر اربن لوکل بارڈیز کشمیر کی طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا اور اس معاملے میں ملوث افراد کو موت تل کرنے کے لیے احکامات سادر کر دیے گئے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دکانداروں کو ہونے والے نقصانات کی وصولی ان لوگوں کے ہی پیسے سے کی جائے جو اس عمل میں ملوث تھے بھارت کے اندر اومکرون کی کیسز جہاں دو ہزار کے پار پہنچ چکے ہیں وہیں مرکزی وزارت سہت کے مطابق بھارت میں گزشتہ چوبیس کھنٹو کے دوران کرونا وائرس کے اٹھاون ہزار سنتانوے نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے اس دوران پندرہ ہزار تین سو نواسی مریضوں نے شفایابی حاصل کر لی ہے لیکن انہی چوبیس کھنٹو کے دوران پچھلے کئی روز میں ریکارڈ ٹور اضافہ اموات میں بھی ہوا ہے اور اٹھاون ہزار سنتانوے پوزیٹیو کیسز جو نئے درج ہوئے ہیں پانچ سو چونتیس افراد کی جان پچھلے چوبیس کھنٹو میں ملک بھر میں چلی گئی ہے ادھر دلی میں نائٹ کرفی واجرات سے جہاں نافذ ہو رہا ہے تو دوسری طرف مختلف ریاستوں کے اندر تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ بندشوں میں مزید سختی کی جا رہی ہے دوسری طرف سعودی عرب کے حکام نے عمرے کے فوری بعد دوسرے عمرے کی سہولت ختم کر دیئے ہیں یعنی ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرے کی سہولت جو ہوا کرتی تھی اسے وزارت حج عمرہ کے مطابق اب ایک عمرے کے بعد دس روز کا وقفہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور حکام کے مطابق دس روز سے کم وقفے پر عمرے کی اجازت نامہ جو ہے وہ جاری نہیں کیا جائے گا سعودی عرب کے حکام نے یہ فیصلہ کرونا کے بڑھتے کیسز کو مدنز رکھتے ہوئے کیے ہیں یہاں پر یہ بھی آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ حلاقت خیز عالمی وبا کرونا وائرس کے کیسز دنیا بھر میں ایک بار پھر انتہائی تیزی سے بڑھنا شروع ہیں اور سعودی حکام کے طرف سے اب یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے کہ ایک عمرہ کرنے کے فوراں بعد دوسرے عمرے کی سہولت ختم کر دی جائے گی اور سعودی وزارت حج عمرہ کے مطابق عمرے کے جب پہلا عمرہ آپ کریں گے یا ایک عمرہ کریں گے تو دس روز کا وقفہ لازمی قرار دیا دیا گیا ہے خبروں کے اس بلچن میں فیلہ حال اتنا ہی گلستان نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے